ناظرین گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں عیدالعظہ مذہبی جو شکھروش کے ساتھ منائی گئی اس سلسلے میں برطانیہ میں عیدالعظہ پر مبنی ایک رپورٹ پیش کی جا رہی ہے ملاحظہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی سلامتی اور مکمل اطاعت پیش کرنے کا وقت عیدالعظہ جہاں ہمیں ہمارے اباؤ اجداد کی قربانیاں یاد دلاتی ہے وہاں ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کی بھی جو خدا تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں یاد دلاتی ہے حج کے عظیم فریضہ کے مکمل کرنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد میں دنیا بر کے مسلمان نکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور اس مقدس فریضہ کی توفیق پانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس سال بھی عیدالعظہ کی تیاری کے لیے مسلم جماعت اہمدیہ کے کارکنان مسجد بیت الفتو مورڈن میں رات بر وقال عمل کرتے رہے کہ سوموار کی صبح عید کی نماز تمام احباب نظم و ضبط اور آرام سے ادا کر سکیں عید کی نماز کے لیے احباب نے صبح صویرے آنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسجد کے اس حصہ میں نماز ادا کریں جہاں سے وہ حضور اقدس حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بن عصر عزیز امام مسلم جماعت عالمگیر کو اس برکت موقع پر دیکھ سکیں جو ہی حضور اقدس مسجد کے احاطہ میں داخل ہوئے تمام لوگ جب مسجد کے علاوہ ہالز اور مارکیز میں تشریف رکھتے تھے جن میں خطبہ سننے کے لیے بڑی بڑی ٹی وی سکرینز کا احتمام کیا گیا تھا حضور اقدس کو دیکھ کر ان کے چہروں پر خوشی اور مسرد کی لہر دوڑ گئی اس مبارک موقع پر تقریباً دس ہزار نمازیوں نے بیت الفتو کے کامپلیکس کو اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے جذبات سے بر دیا کہ انہیں حضور اقدس کی امامت میں عزیز کی نماز ادا کرنے کی توفیق ملی ہے حضور اقدس حضرت مرزہ مسرور احمد صاحب اید حلیٰ بن سر عزیز نے اپنے خطبہ عید میں تمام احباب کو ایک اچھے احمدی مسلمان بننے کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی تلقین کی نماز عید کے بعد احباب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کا توفہ پیش کیا اس کے بعد احباب اپنے عزیزوں اور دوستوں کو عید ملنے کے لیے اپنے اپنے گروں کو روانہ ہوئے یہ ریپورٹ مٹا انٹرنیشنل لندن سٹوڈیو سے سید نسیر رحمد نے پیش کی